اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ابی خان مٹ باوی لوگ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید خدا نہ خواستہ آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر آپ کا کوئی پیارہ کوئی رشتے دار بہن بھائی ماں باپ ریلیٹیوز پیرنٹس کوئی اینیون کوئی ایسا شخص جو ڈیویٹیز کا شکار ہے اور لمبے عرصے سے ڈیویٹیز کی یا شگر کی عدویات استعمال کر رہے اور ان عدویات کی وجہ سے یقین کریں اس شخص کے جسم سے ایک ویٹیمن کی کمی آ جاتی ہے جس ویٹیمن کی کمی کی وجہ سے وہ انسان مختلف قسم کی تکلیف دے علامات کا چوبیس گھنٹے سامنا کرتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے اس کی زندگی اجیرن بنی رہتی ہے چوبیس گھنٹے وہ پریشان رہتا ہے آج کی ویڈیو اسی ٹوپک پہ ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کا اضالہ بھی کروں گا اس چیز کے ٹریٹمنٹ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کا یہ جو پیشنٹ ہے انشاءاللہ تعالی اس کی تکلیف میں نوے پرسنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کمی آ جائے گی وہ اپنی اصل زندگی میں واپس آ جائے گا وہ محسوس بھی نہیں کرے گا کہ اس کو شکر ہے تو یہ آج کی ویڈیو اسی ٹوپک پہ بنائی جا رہی ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اچھا جی ویڈیو کے آگاز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی انسان ڈیبیٹیز کا جو شکار ہے ظاہری بات ہے اس نے اپنی اس زیبیدس کو یا اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کی عدویات کو وہ استعمال کرتے ہیں یہ جو وہ عدویات کھاتا ہے یہ ایک فیدا کرتی ہیں کہ جسم میں شوگر لیول کو کنٹرول رکھتی ہیں لیکن جسم میں مختلف قسم کی سائیڈ افیکٹ کو بھی پیدا کرتی ہیں اس میں جو سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے کہ اس انسان کے جسم میں سے ویٹیمن بی ٹویلپ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یعنی ویٹیمن بی بارہ کی کمی آ جاتی ہے یقین کریں کہ جب کسی بھی انسان کے جسم میں سے ویٹیمن بی ٹویلپ کی کمی آ جائے گی تو وہ انسان مختلف قسم کی تکلیف دے علامات کا اشکار ہو جائے گا کیا ہوگا اس شخص کو کہ یقین کریں وہ چوبیس گھنٹے تھکاوٹ محسوس کرے گا چوبیس گھنٹے اس کے پٹھے درد کریں گے چوبیس گھنٹے موں میں خشکی رہے گی چوبیس گھنٹے پاؤں کے جو تلوے ہیں ان میں سے جلن اور گرمی نکلے گی ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ سن ہو جائے گا پاؤں رکھے گا پاؤں سن ہو جائے گا جسم کی پوری باڈی تھکاوٹ محسوس کرے گی اپاہج محسوس کرے گی ایسے لگے گا جیسے جسم میں بلکل ہمت ہی نہیں ہے یہ ساری علامات ایک ویٹامن کی کمی کی وجہ سے ہیں اور وہ ویٹامن ہے بی ٹویلف جب جسم میں سے کم ہو جاتا ہے تو یہ ساری علامات اس انسان پر ہیوی ہو جاتی ہیں وہ انسان چوبیس گھنٹے ان علامات کا شکار رہتا ہے اور وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ عدویات یا ٹونے ٹوٹ کے اپنے جسم کے ساتھ برتا رہتا ہے کوئی بابوں کے پیچھے دوڑتا ہے کوئی ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑتا ہے اصل بات کوئی نہیں بتاتا یقین کریں کہ یہ جو عدویات آپ شوگر کی کھا رہے ہیں یہ عدویات ہی آپ لوگوں کی اس تمام علامات کی جارہ ہیں اب مجبوری ہے کہ ان علامات ان عدویات کو تو ہم نے کھانا ہے چونکہ ہم نے اپنی شوگر لیول کو کنڈرول رکھنا ہے ان عدویات کی وجہ سے جو جسم میں بی ٹویلپ کی کمی آ رہی ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے اصل یہ مددہ ہے اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے میں ڈیلی بیسس پہ میرا اس کیز کا پندرہ سال کا تجربہ میں مختلف قسم کے پیشنٹ کی اندر مختلف قسم کے تجربات کر چکا ہوں کہ جن کے جسم میں میں نے بی ٹویلپ کی کمی کو پورا کیا تو وہ یقین کریں ایسے ہشاش بشاش ہو گئے پچاس ساٹھ سال کی عمر میں بھی ستر سال کی عمر میں بھی وہ ایسے لگتے تھے کہ یہ ایسے وہ ینگ لڑکیاں یا لڑکیاں یا جیسے وہ بالکل ان کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے پیاروں کا یا اپنی صحت کا کیا رکھیں اس ویٹیمن بی بارہ کی کمی کو دور کریں اب اس ویٹیمن بی بارہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں ایک متوازن گزہ کھانی پڑے گی اگر اس کی گزہ کا میں حوالہ دوں تو اس میں کچھ دیکھیں ایسی خوراکے ہیں یا ایسی فورز ہیں جو آج کل کے دور میں مثل جیسے گوشت ہے انڈہ ہے دودھ ہے یا جیسے خجور ہے یعنی اس طرح کی عدویات کے اندر ویٹیمن بی بارہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے لیکن ہر بندہ ان فورز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتا اگر افورڈ کر بھی لے تو آج کل کے دور میں ہر بندہ کو میدے کا پیشنٹ ہے کو بلڈ پیشنٹ ہے کسی کو کیا وجہ ہے کسی کو کیا وجہ ہے وہ ان فورڈ کو ہو سکتا ہے کہ افضرب نہ کر سکے وہ اپنے جسم ان کو پچا نہ سکے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بی ٹویلیف سپلیمنٹ میں آپ لوگوں کو ایک بتانے والا ہوں یقین کریں کہ یہ دو سے اڈھائیس ہو کہ تقریباً بیچ بیچ میں آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی کا مل جائے گا بی ٹویلیف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں ایک ٹیبلٹ آپ کو بتاتا ہوں بیوی ڈوگ میں اس کا ساتھ سا نام بھی لکھ رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں بیوی ڈوگ آپ نے ایک ڈبی لے لینی ہے فرسٹ پہلے ماہ میں آپ نے صبح و شام ایک ایک گولی کھانی ہے پانی سے لے لیں دو سے لے لیں بے شک آپ کوئی بھی ان دونوں میں سے چیز یوز کر کے اس کو استعمال کر لیں کھانا کھانے کے بعد ایک گولی صبح و ایک شام ایک ماہ تک اس کو جاری رکھیں ایک ماہ کے بعد اگلا جو ماہ ہے اس کے بعد آپ ڈیلی بیسس پہ ایک گولی کریں یقین کریں کہ آپ پہلے فرسٹ ویک میں اپنے آپ کو اسی پرسنٹ اپنے جسم میں امپروومنٹ محسوس کریں گے یہ جو ڈیلی بیسس کی آپ کو علامات آ رہی ہیں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی ہے یہ ختم ہو جائیں گی بیوی ڈوگ آپ لوگوں نے کسی بھی میڈیکل سٹور سے پرچیز کرنی ہے اپنے اس پیشنٹ کو پہلے ماہ میں صبح و شام ایک ایک گولی دوسرے ماہ میں ڈیلی کی ایک ایک گولی ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے دیکھیں شوگر کی عدویات کو ہم چھوڑ نہیں سکتے فرض کریں شوگر کی عدویات ہم چھوڑ دیں گے تو شوگر کا جو لیول ہے وہ خون میں زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے پھر اور مسئلہ مسائل پیدا ہو جائیں گے اور انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا شوگر کی میڈیسن کھانا ہماری مجبوری ہے لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے کنٹرول میں ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنا مطلب تھوڑا سا دو سے اڈھائی سو روپیہ اگر ہم خرچ کریں تو یہ آپ کے پاس ڈپی آ جائے گی اس میں سے آپ ڈیلی بیسس پہ صبح و شام پہلے ماہ یوز کریں اگلے ماہ ایک ایک گولی ڈیلی کے ایک گولی یوز کریں یہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ میڈیسن ڈیوی ڈوکس جو ہے ویٹیمن بی بارہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس کو ساتھ ساتھ یوز کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں دیں گے فیضہ نہ ہوگا تو میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں پلیز اپنے پیاروں کے لیے بہتر سوچیں اپنے لیے بہتر سوچیں ہیلتھ ہیز ویلتھ سہت سے ہی سب کچھ ہے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو سہت دے ان کا خیار رکھنا بھی ہمارا فرض ہے تو اپنی سہت کے لیے اپنے پیاروں کی سہت کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ کام کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں دیں گے آپ کا یہ جو پیشنٹ ہے یہ آپ خود ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ جتنی تکلیفیں ہیں یہ نوے پرسنٹ دور ہو جائیں گی آپ اپنی ایسا لائف میں واپس آ جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں میں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں بہت شکریہ جی سلامت رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ